موسیقی نمشکار میں ہوں دھنچری کے کیارلیوز میں آپ کا سباگت ہے بڑھتے ہیں خبروں کیوں راجدانی بھوپال میں استمہ کے بزار کے ویاپاریوں پر پرشاہ سنگری جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں راجدانی بھوپال کے استمہ کے بزار کی جہاں پر ویاپاریوں نے لاکھوں روپے کا مال بھرا دکانوں میں مگر پرشاہ سنگ کی طرف سے اچانک آئے بند کے آدیش اب بازار نہیں لگیں گے جس سے ویاپاریوں میں نراشہ اور گصہ دونوں ہی ہے ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ ہم کو کم سے کم دس سے بیس دن کا سمیں پرشاہ سنگ کو دینا چاہیے تھا جس سے کہ ہم اپنا مال بیچ کے ویاپاریوں کو پیسے دے سکے مگر اچانک بند کے آدیش کے بعد سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ویاپاریوں کو پیسے کس طرح کیسے واپس دیں گے جن سے ہم نے مال خریدہ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاہ سنگ اس کی سودھ لیتی ہے یا فر نہیں بھوپال سے سموادہ تا سعود صدقی کی ریپورٹ کہ یہ دکاندار جتنے بھی ہیں ان کا کپڑا جو کام ہو جائے تس بیس دن کی مولت چاہتے ہیں کہ ان کے لگ جائے بھاگی میں رامپور یوپی سے ہوں مال میں ہاتھا کنز ہوں پندرہ لاکھ روپے ابھی کتہ نکلا ہے ایسی لگ لیا سترہ سیار روپے ابھی دکان کا کراہ تک نہیں نکلا ہے اب اگر جیسے مال نہیں بکھتا ہے جیسے پرشاہ سم کی طرف سے بند کا آدیش ہو گیا تو پھر کیا کرو گے کہاں بیچ ہو گیا اگر نہیں تو پھر تو کیا کریں گے جلا جائے گا اس کو کیا کر جائے گا ہمارا کسی کام کا نہیں کرجے والے کا کرجے دیا جائے گا کسی دن کے کیا کریں گے اب وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیا کرنا ہے اب ہم پاس تو کوئی ہے جنبی بستہ جب بند کر جائے تو کہاں بھی گئے گا ہم سوڑے کرائے نکل جائے دس بیت دن کے مولیت مل جائے تو کسی ملک ادھار بھی دی دے جائے اور جو ہے ہمارا آنا جانے کا کرائے بھڑا بھی ہو جائے میرا نام حافظ محمد خرشید انور ہے میں یہی بھوپال سے ہوں معاملہ یہ ہے کہ صاحب بغیر کوئی سوچنا کے یہاں پر دکان یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بند کر دیجئے یہاں بہار بنگال اور دوسری جگہوں سے بیپاری آئے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کا قرضہ لے کر کے وہ لوگ یہاں آئے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں دکان لگائی اب وہ ایسے ہی دو سال سے لاکڈاؤن چل رہا ہے پریشان ہے جیسے تیسے انہوں نے یہاں بیپار کیا بغیر کسی سوچنا کے ایک دم یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب آپ دکان بند کر دیجئے اس لیے میری ساسن پرشاسن سے اور کلکٹر مہدے سے یہ نویدن ہے کہ اگر وہ آدیش دیتے ہیں تو دس بیس دین کا محلت دیں جو لوگ یہاں بیپاری ہیں وہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو مال ہے وہ تھوڑا سا بھگ جائے اور قرضہ لوگوں کو دے دیں ورنہ آتمہ ہتیاں کے علاوہ کوئی اور راستہ بستہ نہیں ہے کیا کرے گا آدمی مان نے کلکٹر صاحب کو گیا پندیا گیا ہے اور ہم لوگ نویدن کرتے ہیں بیپاری یہاں کے سارے بیپاری ملے کے یہ نویدن کرتے ہیں کہ مان نے کلکٹر صاحب اگر وہ گیا پند کو شوکار کریں تو ہم لوگ ان کا آبھار ویکت کریں گے میرا نام شیر خان ہے آپ بھوپال کے اندر رہتا ہوں میں وہ یہاں پر دس پرسنٹ بھوپال کے ہیں نبی پرسنٹ ٹویٹل بھار کے ہیں اور جو کہ یہ قرضہ لے کے آتے ہیں سارے دکان در یہاں پر قرضہ لے کے وہ یہاں دکانے لگاتے ہیں کل اگدم سے اچانک اعلان ہوا کہ صاحب کلکٹر صاحب نے آدیش کرے ہیں کہ آپ اپنی دکانے بند کرو ختم کر دو تو کل ہم لوگوں نے دکانے بند کر دی مگا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دکانوں پر کمزم دو دو چاچا لاغ روپے کا مال ہے وہ بیپاری کو دینا ہے اب مال نہیں بکے گا تو کان سے پیمنٹ دیں گے ہم لوگ ایسے ہی خبروں پر بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کنا نہ بھولیں موسیقی